بی جے پی کے کال میں مدیندر موڈی جی کی سرکار میں جتنا اس دیش کے دلیت اور مسلمانوں کو نقصان ہے یا وہ بھی اسی کو نقصان ہے وہ سعیدی توسرے ہنے کسی ورک کو نہیں ہے ابھی دیش کے یوباؤں کے اوپر اور خاص طرح سے دیش کے غباباں کے اوپر پورا نسا ہے دھرم کا اور اب سی اے لاغو کر دیا اور اب سب مسلمانوں کی چوری ٹائٹ ہو جائیں گی اور اب رام مندر بن گیا دھارہ تین سو سترکی بہت بڑے کام ہو رہا ہے جو جس آدمی کو اپنے ادھگار کے لیے لڑنا چاہی تھا وہ مندر کی لڑائی میں کھڑا ہے تو سرکار کا کام تو آسان ہو گیا موڈی جی نے ہر آدمی کی نمج پکڑ رکھی ہے جتنی چاوی بھرتے ہیں موڈی جی اور آر ایسے جوالنین کی سرکار اتنے ہمارے بہت جانے تھا فتکتے ہیں اور جس آدمی کو کانگریس سے راشت پرتی بھی بنا دیا ہو اور بعد میں پھر بن مخرجی کچھا پہن کر کے آر ایسے کی ساکھا میں کھڑا ہے تو آپ سمجھ لیجئے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ کانگریس کے لوگ جو وہ سنگی نہیں ہیں وہ ایسے ہیں جن کے آدھا پریوار بی جے پی میں اور آدھا کانگریس میں سسٹم وہاں بھی سمبن ہوا دیئے ہیں اگر سماج کا درد ہوتا تو یہ لوگ ایک منچ پر آتے سماج کا درد نہیں ہے ان کو سب کو اپنے گاڑی گھوڑا بنگلہ بچانے ہیں کل کو ایڈی سی وی آئی بھیجیں گے جیل جانا پڑا گا اس لئے سماج بھاڑ میں جاؤ سمیدھان بھاڑ میں جاؤ لوگتانتر بھاڑ میں جاؤ ان کو اپنے آپ کو بچانا ہے نقلی اور نالا اکام میٹ کروا دیئے بھینجی کو پردان منتری صرف وہ فولے امیٹ کری ویچار دھارا جو بھوڈین کا جو کونسیپٹ ہے اسی کے آدھار پر بھینجی پریزنس کی پردان منتری بن سکتی ہے باقی یہ تمام لوگ ہوا 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 ہی ہیں جو جھوٹے نارے لگائیں سونیا گاندھی کہ کہنے پر پریانکا گاندھی نے کافی دیر تک بھینجی سے بات بھی اور پی ام کانڈیڈیٹ کو لے کر دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں جتنا مجھے میں بس پاگی راجنیتی کو سمجھتا ہوں کہ بھوڈین سماج پارٹی کی جو بھینکو باری مائی عبتی جی اور سونیا گاندھی جی بہت اچھی فرینڈ ہے یہ سب مجھے پتا ہے ان میں اکثر بات بھی ہوتی ہے سائدی ہفتہ دس دن میں ایسا کوئی دن ہو یا ایک دن دو دن کے بعد باتچیت نہ ہوتی ہو اور یہ تمام لوگوں کو پتا ہے کہ بی جے پی کے کال میں اندر مہدی جی کی سرکار میں جتنا اس دیش کے دلیت اور مسلمانوں کو نقصان ہیں یا او بی سی کو نقصان ہیں وہ سائدی توسرے ہنے کسی ورک کو نہیں ہے اور ان دونوں کی پارٹی جو ایسی ایسٹی کی او بی سی کی پارٹی کا جو نیتہ نیتہ تکنے کا دم کون بھرتا مائی عبتی جی بھرتی ہیں تو مائی عبتی جی کو بھی ایسے سوچنا چاہیے کہ ان کو بچانا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر مائی عبتی جی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بلبوتے چناؤ لڑیں گے ہم کسی بھی پارٹی یا گٹھ وندن میں نہیں جا رہے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ کس دوام میں ہیں اور وہ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں جبکہ ان کو پتا ہے اور ہمیں تمام لوگوں کو پتا ہے کہ اگر بہوجین سماج پارٹی اکیلے چناؤ لڑیں گے تو سائد ہی ہے کہ خاتہ بھی کھل پائے بلکل کانگرس کے نیتا آئی دن بیان دیتے ہیں کہ بنا مائی عبتی جی کے انڈیا گٹھ وندن کاف سفل نہیں ہو پائے گا تو ہی ست چاہیے اور جب ان کو لگتا ہے کہ یہ سفل نہیں ہو پائے گا تو مائی عبتی ہی موڈی کو ہٹا سکتی تمہارے ساتھ آگر گے تو پھر انام بھی اتنا ہی بڑا چاہیے اگر آپ مجھ کو لگتا ہے کہ بھئی اس بیٹسمن کے بنا ہم یہ سامنے باری ٹیم کو نہیں ہرا سکتے ہیں پیلے لیون میں اس کا ہونا ضروری ہے تو پھر اس کو کپتان بناو نا دکت کیا روی ہے یا تو آپ کو کپتان نہیں پیسکے بیٹک تو بہت اچھی ہے لیکن کپتان آپ کو نہیں بنانا چاہتے نیتوت سوپنا نہیں چاہتے تو نیتوت کی یہ جھگڑا ہے جہاں تک میں بہن جی کو سمجھتا ہوں میں دو چار باروں سے ملا ہوں میری باتچیت ہوتی ہے تو جتنا مجھے پتا ہے یہ نیتوت کا جھگڑا ہے بہن جی جو ہے وہ میں تو کہتا ہوں کانگریس سے میں تو تمام کانگریس کے بڑے نیتوں سے ملتا ہوں کہ تو تھوڑا بڑا دل دکھا ہو یار کہہ دو کہ اس بار دیس کی پردان منتری جو ہے وہ کان میں جا کر کے کہہ دو بعد میں ایسے مت بولو بیسواس میں لے لو بہن جی کو لیکن کانگریس کے ساتھ بھی گڑوڑ کیا ہے کہ کانگریس کے جو آدھے سے زیادہ نیتہ ہیں وہ ایسے ہیں جن کے آدھا پریوار بی جے پی میں اور آدھا کانگریس میں سسٹم وہاں بھی سامنوبا دیا ہی اب آپ دیکھو نا میں تو ہمیزہ سے کہتا ہوں کہ ایک آدمی انہیں چھاتر راجنیتی شروع کی اور چھاتر راجنیتی سے وہ ایمیلے بنایا ایم پی بنایا منشٹر بنایا کئی کئی بار منتی رہا اس کے بعد میں راشپتی بنا دیا اور اس کے بعد میں جب راشپتی نہیں رہا وہ آدمی تو پھر کچھا پہن کر کے رسز کی ساکھا میں کھڑا تھا جس آدمی کی چھاتر راجنیتی کانگریس سے شروع ہوئی ہو اور جس آدمی کو کانگریس سے راشپتی بھی بنا دیا ہو اور بعد میں پھر بن مکھر جی کچھا پہن کر کے رسز کی ساکھا میں کھڑا ہے تو آپ سمجھ لیجئے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ کانگریس کے لوگ جو وہ سنگی نہیں ہیں بہت سارے لوگ کہیں کہ سوچنا جاری ہونے کے بعد بڑا کھیل کر سکتے ہیں آپ کے موہ میں گھیسک کر میں تو چاہتا ہوں میں تو ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ بہنجی انڈیا گھٹ وندن مائے ہم بھی کھل کر کے پرچار پرشار کریں اور آپ یہ جو کہہ رہے ہو کہ کیا نام ہے وہ لگنے آچار شہیتہ لگنے کے بعد ہو سکتا ہے بہنجی انڈیا گھٹ وندن کا حصہ بن جا تو آپ کے موہ میں گھیسک کر ہم تو چاہتے ہیں ایسا ہو لیکن امید بہت کم لیکن راہو راکبال جی پچاسی پرسنٹ کا جو سنیریو لگاتار پچھلے قید دس سالوں سے ہم لوگ سن رہے ہیں پچاسی پرسنٹ بہجان راجمیتی اور ایسی ایسٹی او بی سی کی بات تو کہ یہ صرف ایک دکھاوہ ٹائپ پہ چل رہا ہے کاسی رام صاحب کا پورا جیون لگا بہجان سماج بنانے میں وہ وہاں مسکل دس پرسنٹ بہجان کو اپنے ساتھ جوڑا ہے وہاں مسکل ٹھیک ہے نا اور وہ بھی کونسا او بی سی تھا پٹیل نشاد ملہا ٹھیک ہے نا جو موشت موریے شینی کس بہا یہ جو موشت میک ور تھا جو بدھ کے نام پر ساتھ آ گیا تھا اور وہ بھی اس لیے آ گیا تھا پوروان چل میں جہاں جا یہ تھا اس کو جاں تو کونگریس ہو نہ بیچے بھی کبھی راجمیتی میں گنتی نہیں تھی تو ان کو چکو کی سو چکو کی او بی سی کا جو سورن مان سکتا والا طبقہ اوپر والا طبقہ ہے جاڑ گوجر ٹھیک ہے یہ یادب یہ ہمیشہ سے راجمیتی محابی رہا تو وہ نیچے تک راجمیتی کلابوان ہی نہیں دیتا تھا تو کاسی رام صاحب نے ان کو اکھٹا کیا دلیت کو اس کے دلیت کی خاص طور سے چمار جاتے کو اکھٹا کیا تھوڑا سا مسلمان آیا تو سرکار بن گئی تو تیس پتیس پرچنٹ بن گیا تو کاسی رام صاحب کے پورے جیوان کے بعد میں پوری جیوان کی سنگرث کے بعد میں دس پرچنٹ او بی سی جو ساتھ آ پایا تھا اور اب یہ کہنا کہ ہم بہوجین سماج بنائیں گے بہوجین سماج بنانے کوری کلپنا ہے کچھ نہیں ہے ہم میٹ کر باتا یہ ابھی حالی میں جو ہے کیا نامے رام پور میں جو بابا صاحب ڈاکٹر میٹ کر کے پارک کو لے کر کے بیوا دوا جس میں ایک بچے کی حتیہ ہوگی سٹوڈنٹ کی حتیہ ہوگی پرسی گولی سے اس میں کون پارٹی بنا پٹھیل بنی نا بنی نا پٹھیل تو کیا نیرس پٹھیل نے ویڈیو بنایا اس پر کیا نیرس پٹھیل اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے نیرس پٹھیل تو بڑے بہوجین سماج کی پتر کار نا ہمارے ساتھ بھی مطر بھی ہیں ہمارے اچھے تو کیا نیرس پٹھیل اس گاؤں میں ہے رو نے اپنے لوگوں سے کھاکے بھی آپ نے احمد احمد کروا دیا آپ میں اپنے سکھوں نہیں کیا نا کیوں کیونکہ ایک ویڈیو کسیس کا سدھر جانا اور وہ آگے بڑھ جانا اگلے سے یادکیا نا میں لکسمال یادب بات کرتے ہیں بہوجین ایکا کی کی تو کیا پورا یادب سماج کرتا ایک آدمی کے سدھر جانے سے یا ایک آدمی کے بہوجین وادی ہو جانے سے بہوجین بیچاردار کو سویکار کر لینے سے بہوجین سماج نہیں بنتا ہے بہوجین سماج کے لیے جیسے ایک لہر میں تمام لوگ ہندو ہو گئے نا اب دیکھو جن لوگوں نے کبھی پچاس سال پہلے چالے بیس سال پہلے پچیس سال تیس سال پہلے نبھے کے آس پاس جب منڈل اور کمنڈل کی لڑائی چلی تھی تو جن لوگوں نے کمنڈل سال کو ہرایا تھا منڈل کی لڑائی چلی تھی کون لوگ تھے وہ کاشی رام تھے مایابتی تھی عجید سنگھ تھے کیا نام ہے تمہارا لالو یادب جی تھے سردی آدب جی تھے بی پی سنگھ تھے یہی لوگ تھے نا انہی لوگوں نے مل کر کے کمنڈل کو روکا تھا اور منڈل کو جتایا تھا آج ان کے دوسری پیولی کی لوگ جو وہ ہندو بنے پڑے آج آجی سنگھ کا بیٹے کھائیں تو وہ سارے کے سارے لوگ بی جے پی گود میں بیٹے وہی منڈل کو چھوڑ کر کے کمنڈل میں چلے گئے تو اگر اس دنس کے اندر ہندو راشت بن رہا ہے یہ ہندو رام آ رہا ہے کہنا رام جی آئیں گے تو کس کے کندھوں پہ آ رہے ہیں وہ انہی انپڑا اور یہ جو ہمارے اپنے والے نیتا انہی کی کندھوں پہ چل کے آ رہا ہے بینہ بی اس پی کے کہاں دیکھ رہا ہوں کہ دو ہزار چوبیس میں بی جے پی ریپیٹ کر رہی چار سو پار ہو دائی سو پار ہو وہ تو میں نہیں کہا رہا ہوں لیکن ابھی دیش کے یوہوں کے اوپر خاص طور سے دیش کے عباباں کے اوپر اور پورا نسا ہے دھرم کا اور اب سی لاغو کر دیا اور اب مسلمانوں کی چوری ٹائٹ ہو جائیں گی اور اب رام مندر بن گیا دھارہ تین سو سترکی بہت بڑے کام ہو رہا ہے میں تو نہیں کر رہا میں کوئی پربختات ہوں نہیں میں تو سویکار کر رہا ہوں نا میں جو مجھے دکھ رہا میں وہ سویکار کر رہا ہوں مجھے دکھ رہا ہے کہ ایم ٹیک بی ٹیک کرنے کے بعد میں گریجیوٹ ہونے کے بعد میں جو بچے کو آندورن کر کے سرکار کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے نوکری مانگنی چاہیے تھی اس کو کہنا چاہیے تھا میری نوکری کا میں نے میں پوسٹ گریجیوٹ ہوں آج وہ بہنٹری رکسہ چلا رہا ہے اور اس نے بہنٹری رکسہ پر رام کی جیسی رام کا جھنڈا لگا رکھا ہے تو آپ دیکھیں دھرم کا نصہ کتنا بڑھا ہو گیا وہ ایم اے بی اے کرنے کے بعد میں بی ٹیک کرنے کے بعد میں نوکری نہیں مانگ رہا ہے وہ جو جس آدمی کو اپنے ادھگار کے لیے لڑنا چاہیے تھا وہ مندر کی لڑائی میں کھڑا ہے تو سرکار کا کام تو آسان ہو گیا میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں تم بی جے پی کے علاوہ بی جے جتنے گھٹک دلوں نے اس کے بعد جو بھی ہیں اگر وہ صحیح معنی میں دیش کو بچانا چاہتے ہیں لوگتنٹر کو بچانا چاہتے ہیں سمیدھان کو بچانا چاہتے ہیں تو ایک منچ پر آئیں پہلے دیش کو بچا لو لیکن نہیں آئیں گے کسی کے پاس پیسہ جاتا ہے کسی کے پاس میں بھگرے جاتا ہے کسی کے پاس گاڑیاں جاتا ہے کسی موڈیجی نے ہر آدمی کی نمز پکڑ رکھے جتنی چاوی بھرتے ہیں موڈیجی اور آرے سے جوال انجین کی سرکار اتنے ہمارے بہجان نیتا فتاکتے یہ سچائی ہے اور میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کی جاتا ہے تو بلکل کہہ رہا ہوں اگر سماج کا درد ہوتا تو یہ لوگ ایک منچ پر آتے سماج کا درد نہیں ہے ان کو سب کو اپنے گاڑی گھوڑا بنگلہ بچانے ہیں کل کوئی ڈی سی وی آئی بھیج دیں گے جیل جانا پڑے گا اس لئے سماج بھاڑ میں جاؤ سمیدھان بھاڑ میں جاؤ لوگتانتر بھاڑ میں جاؤ بہوجن مہاپرسوں کے ویچارک کی ایک آگی بھاڑ میں جاؤ ان کو اپنے آپ کو بچانا ہے نقلی اور نالا اکمبیٹ کروا دیئے سرکھے موسیقی موسیقی